لاہور میں واقعے پرائم سکول سسٹم میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب ہوئی جس میں طالب علموں کے والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب کا مقصد نہ صرف طالب علموں کی حوصلہ افضائی کرنا تھا بلکہ ان کے والدین کو ان کے بارے میں تعلیمی استطاعت کار کو بڑھانے کے لیے سلام مشورہ بھی کرنا تھا تقریب میں بچوں نے ناتیہ کلام بھی پیش کیا بچوں کے والدین کا کہنا تھا کہ اس سکول میں نہ صرف علامیار کی تعلیم ان کے بچوں کو فراہم کی جاتی ہے بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں سے بھی خوب بچوں کی ذہینی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے طالب علموں نے سکول کی انتظامیہ کی کابشوں کو سراہا سکول بہت امپورٹن رول پلے کر رہا ہے اور اس طرح ہمارا کانفیڈنس ڈویلپ ہوتا ہے اور ہمیں انسپیریشن مل رہی ہے بہت زیادہ اور میں چاہتی ہوں کہ میں بڑیوں کے ڈاکٹر میں ہوں اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی اور محنت کروں گی اور اپنے سکول کا نام روشن کروں گی سکول کی پرنسپل رفت ملک کا کہنا تھا کہ سکول کی اولین ترجی بچوں کو جدید علیم کے زیور سے عراستہ کرنا ہوتا ہے پرائم سکول کے بچے اور انتظامیہ اور بچوں کے والدین جو آج پیرنٹ ٹیچر کانفرنس میں آئے ہیں وہ سب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب بچے اور ان کے والدین اپنے وزیراعظم سے بہت پیار کرتے ہیں انہیں آئیڈلائز کرتے ہیں تقریب کی مہمانے خصوصی پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کی رکنے سبائی اسمبلی مس شوبانہ کا کہنا تھا کہ سکول کی پروکار تقریب دے کر ان کا دل خوش ہو گیا ہے آج اس تقریب میں شمولیت کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ مسریفت نے جس طرح اسکول کو مینیج کیا ہوا ہے جس طرح بچوں کو وہ تربیت دے رہی ہیں اور تعلیم کا ان کو خزانہ جو ہے وہ دے رہی ہیں مجھے اس پر بہت خوشی ہے انہوں نے بڑی محنت سے اسکول کو بنایا اور ان بچوں کو جس طرح تربیت دی ہے بڑا قابل تحسین ہے آخر میں بچوں کو انعامات تقسیم کر کے ان کی بھرپور حوصلہ افضائی کی گئی کیمرمن نعیم شاہ کے ساتھ سید وقار حسین سچ نیوز لاہور